میرا نام محمد شہزاد ہے میرے بیٹے کو آج سے تین مہینے پہلے پتا چلا کہ بلڈ کینسر ہے میں شوقت خان میں گیا اور ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس اتنی کپیسٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے علاج کر سکیں پھر میں محس پیٹل میں لے کے آئے ادھر ڈاکٹر ڈیلی کی خون مانگتے تھے ایک جو پلی لیڈز کہتے ہیں میگا جونٹ کی بہت کیٹ آتی تھی ستارہ ہزار کی تو دس ڈاؤنورنز پر ایک کا نکل تھا میں نے کہا میں تو گریب آدمی رکشہ چلانے بلا ہوں میں یہ کیسے دے سکتا ہوں ڈاکٹر نے کہا بھئی یہ ایسے زندگی اس کی ایسے ہی چلے گی جیسے گاڑی میں پٹروڑ ڈالا جاتا ہے تو یہ چلے گی ورنہ اس کا ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا خون کے بغیر ہمارے گاؤں کے ناروال کے قریب بڑا پنٹر پالا ہے ادھر سے پوری باس آتی ہے ادھر بہت سارے لوگوں کو شفاہ ملے وہ لوگوں نے مجھے فون پر بتایا بھئی ادھر لے جائیں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار بلا بلا شریف میں دم کرتے ہیں اس کے دم میں شفاہ ہے ادھر لے جائیں میں نے فون پر دم کروایا ہمارے پیٹے کی پیٹ میں در بہت شدیدہ میں نے فون پر دم کروایا اللہ تعالی نے اس کے دم پھوک پر شفاہ دے دی میرا پکا جکین ہو گیا کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے دربار پر جاؤں گا ادھر سے مجھے شفاہ جرور ملے گی میں بیٹے کو ادھر لے کے آ گیا تو میں نے سات دام پورے کروایا خدا کا شکر ہے میں نے ٹیسک کروایا ہیں وہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا ہوں بیٹے کو خون لگوانے کے لیے جو اخراجات تھے وہ کتنے ہوتے تھے وہ ایک بوتل پر پچیس تیسہ ہزار خرچا جاتا تھا ڈاؤنر لے کے آنے پڑتے تھے دو سوک کے پاس جانا پڑتا تھا کٹ لینے پڑتے تھے بہت سارے مشکل کے معاملے سے جب میں نے اپنی زمین بیٹھی تھی علاج کے لیے لیکن خدا کے ادھر اتنے پیسے لگتے تھے وہ پیسے تین لاکھ ادھر ختم ہو گیا تو جب آپ نے ڈاکٹروں کو ریپورٹس دکھائی ہیں دوبارہ سے تو ڈاکٹرز نے کیا کہا اس کے بارے میں میں نے جب میں ہوں سپیٹل میں ڈاکٹری باز کے پاس گیا ہوں وہ بڑے تجب سے کرسی کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کوئی پیسہ نہیں لیتے وہ دام کرتے ہیں فیس بھی للا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دام میں شفاہ رکھی ہے ادھر سے میرا بچے کو رام آیا ہے نافق کیا ہے اس کی زباں اور اس کا دل اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتا میں دیکھ رہا ہوں یہ بیٹھا ہوا ہے بڑا اسی جگہ پر آئی سے چھے ہفتے پہلے یہ بچایا تھا چھے ہفتے چھے ہفتے تک میں ڈیڑھ ماہ پہلے بلکل نیم بھی ہوشی کی حالت میں تو میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے کہتا ہے سرکار اس سٹیج کا کینسر ہے کہ اس کا بلڈ روز ختم ہو جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے میں نے کہا با سنو کس سرکیٹر سے آئے ہو کہتا ہے میں ڈاکٹروں کو لکھ کے دے کر یہ آیا ہوں اگر یہ مر جائے تو یہ میری ذمہ داری ہے لیکن ایک بار میں اس کو چھٹی سے تو سرکر ایک دن کی جب یہ میں نے کہا میں نے کہا بس تیرا کام ہے فقیر کی حجت پوری کرنا تو نے اس کو ساتھ دم کرانے باقی خدا جانے خدا کا رسول جانے اب اللہ نے شفاہ دے دی اسے جا کر جب اس نے انہی روٹوں سے رپورٹ جو ایک لمحے کیلئی گرنٹی نہیں دے رہے تھے جب رپورٹ چیک کر آئی تو دنیا کی کوئی مرض جسم کے اندر نہیں تھی کہیں پھر گیا دنیا کی بھی کوئی مرض نہیں تھی اب یہ کل کی سائنس کہتی ہے زندگی ختم ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رجلہ سے بلیوی شفاہ کہتی اب زندگی شروع ہو گئی ہے آپ بتائیں کہ دعا کے اندر زیادہ طاقت ہے یا دعایی کے اندر زیادہ طاقت ہے کس کے اندر دعا وہ کہتے ہیں ندائے مرض مومن سے بدل جاتی ہیں تبدیریں جہوزو کے یقین بیدا تو کر جاتی ہیں زندگیر دعایی شکریہ